ہیلو جی اسلام علیکم ویسا تو آپ نے ہونہ سیوک کی بہت زیادہ موڈیفکیشنز دیکھی ہوں گی جس میں گاڑی کا فرنٹ فیس اپ لفٹ کیا جاتا ہے یا فرنٹ پر کچھ موڈیفکیشن انسٹال کی جاتی ہے یا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گاڑیوں میں چھوٹی گاڑی اس کی انسٹالیشن ہو جاتی ہے بٹ ابھی جو گاڑی آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں اس گاڑی کو کمپلیٹ کاربن فائبر کی باڈی کیٹ لگائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے انجیریئر کے اندر کمپلیٹ کاربن فائبر کی اسیسریز کی انسٹالیشن کی گئی ہے اور میرے خیال سے پاکستان کے اندر آپ کو اس جنریشن کی یہ اسیسریز اس وقت بلکل دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گی تو چلیں ذرا جلدی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس گاڑی کے اندر کیا کیا چیزیں انسٹال ہوئی ہیں اس گاڑی کو دیکھنے کے بعد کومنٹ سیکھن میں آپ مجھے بتائیے گا آپ کو یہ موڈیفکیشن کیسی لگی اور مین چیز آپ کو میں بتا ہوں اتنی کوئی ڈیسنٹ قسم کی موڈیفکیشن ہوئی ہے عام طور پر جب آپ دیکھیں تو موڈیفائی کرنے سے گاڑی کی لک خراب بھی ہو جاتی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں آور موڈیفکیشن کر لیتے ہیں لیکن اس گاڑی کے اندر اتنی کوئی شاندار اور ڈیسنٹ قسم کی موڈیفکیشن ہوئی ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ گاڑی کمپلیٹلی پسند آئے گی پہلے آپ کو ایک 360 وکراؤن دیتا ہوں گاڑی کی 360 لک دکھاتا ہوں آپ دیکھ ہی سکتے ہوں گے کہ ریگلر سیوک سے یہ آپ کو ڈیفرنٹ نظر آری ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ فرنٹ پر اس میں بہت زیادہ اسیسوریز کی انسٹالیشن کی گئی ہے جن کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے جلدی سے میں آپ کو اس کا انٹیریئر بھی دکھاتا ہوں اور انٹیریئر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پہلی لک آپ کی یہ سینٹر کنسول پر جائے گی جس کے اوپر کمپلیٹ کاربن فائبر کی ٹرمز ہیں وہ انسٹال کی گئی ہیں آئیں ایکسٹیریئر کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گاڑی کے اندر کیا کیا چیزیں انسٹال کی گئی ہیں اور کیا کیا چینجز اس میں کیے گئے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس گاڑی کی فرنٹ لک اگر دیکھیں یہاں پر اس کا جو فرنٹ بیج ہے ہونڈا کا اس کو کمپلیٹ کاربن فائبر لک کے اندر چینج کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی فرنٹ گریل جو ہے اس کا اپر پوزشن اور لور پوزشن ان دونوں کے اوپر کروم ٹرمز کی انسٹال کی گئی ہے اور اگر آپ سائٹ پر آ جائیں تو یہاں پر اس کے اوپر فوک لیمپ کے جو کورز ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی کاربن فائبر کی ٹرمز کی گئی ہے پلس اس کاری کے فرنٹ پر یہ بمپر سپلیٹر لپ جو ہوتا ہے یہ بھی کاربن فائبر کے اندر انسٹال کیا گیا ہے اور اس کی لک جو ہے آپ کے سامنے اس ٹائم اگر ہم تھوڑا سا سائٹ پر آ جائیں تو یہ جو اس کی سائٹ میرر کور کے کیپس ہوتے ہیں اس کی اگر آپ لک دیکھیں تو یہ بھی کاربن فائبر کے اندر ہی انسٹال ہوئے ہیں اور یہ کمپلیٹ باڈی کیٹ اس کی ساری کی ساری میچیں گے نورمل ہی ایسا ہوتا ہے کہ فرنٹ آپ کو مل جاتا ہے آپ کو کور نہیں ملتے یا اس کی سکرٹس نہیں ملتی سائٹ سکرٹس بٹ اس گاڑی کے اندر کمپلیٹ یہ اس کی پوری کی پوری کاربن فائبر کی کیٹ انسٹال کی گئی ہے اور یہ سائٹ اگر آپ اس کی سکرٹس دیکھیں ان کی لک بھی میں آپ کو زیادہ کلوز کر کے دکھاتا ہوں ان کی وجہ سے گاڑی کی ایک تو لک بہت خوبصورت ہوگی ہے دوسری چیز یہ کہ آپ اس کی جو گراؤن کلیرنس ایسا لگتا ہے کہ گاڑی بالکل ڈاؤن کی بھی اپنے اور بہت ہی زبردست لک آتی ہے اسی طرح ریئر سائٹ پر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اس کے پوری لیمپس ہیں جو اس کی ریفلیکٹر ہیں اس کے کورز بھی کاربن فائبر کے انسٹال کیا گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ بیک سائٹ پر اگر دیکھیں تو یہ اس کی ٹرمینگ اور اس کا لوگو جو ہے یہ کاربن فائبر کے کمبینیشن میں انسٹال ہوا ہے یہ تو کمپلیٹ اس کی ایکسٹیریر کی اسیسٹریز ہیں آئیں ذرا اندر چلتے ہیں اور ایک اور چیز کہ یہ اس کے جو سائٹ کے اس کے دور لائچز کے کور ہیں یہ بھی کمپلیٹلی کاربن فائبر کے اندر ڈیزائن کیے گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پروپر یہی ہی کی فٹن کے لیے ہیں جس کے اندر آپ کو ریکویسٹ سینسر کے لیے بھی جگہ مل جاتی ہے تو پرفیکٹ فٹن کے ساتھ آتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم انٹیریر کی طرف آئیں تو یہاں پر یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈور پینلز اس کے ساتھ ساتھ یہ گراب ہینڈل کے پینلز اور یہ جو اس کے بٹنز ہوتے ہیں اس کے کمپلیٹ پینلز یہ ساری کے ساری کاربن فائبر کے اندر آتے ہیں انٹیریر کی طرف اگر آ جائیں تو یہ اس کے ڈیک بورڈ کا جو میٹ ہے یہ اس کے اوپر انسٹال کیا گیا ہے سوف فیبرک کے اندر اور مزید اس کا جو سٹیرنگ ویل ہے نمبر ون تو یہ کہ اس کو کمپلیٹلی لیدر سٹیچ کیا گیا ہے اور اس کی سٹیچنگ کی آپ لوگ دیکھئے اس کے ساتھ ساتھ اس کی سٹیرنگ ویل کے اوپر کمپلیٹ کاربن فائبر کی جو کٹ ہے اس کی انسٹالیشن کی گئی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس طرف آ جائیں تو یہ کمپلیٹ اس کا سینٹر کانسول جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آم ریسٹ ہے اس کے اوپر کمپلیٹلی کاربن فائبر کی جو یہ انسٹالیشن ہے کاربن فائبر ٹرمینگ جو ہے اس کو کمپلیٹلی انسٹال کیا گیا ہے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ ہونڈا سیوک کی موڈفکیشن کی لگی انٹیریر اکسٹیریر کمپلیٹ اس کا کاربن فائبر میں جو ہے چینج کیا ہے اور نورمل سیوک سے اگر آپ اس کو کمپیر کریں تو ایک تو لوگ اس کی بہت ہی ڈیسنٹ لگتی ہے دوسرا جو ریگلر سیوک آتی ہے جو کہ سٹاک ہوتی ہے اس سے اس کی لوگ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ بیسک اسیسریز کے اندر اس گاڑی کے ائرپیس انسٹال کیے گئے اور یہ جو س انسٹال ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجن بے پروپر انسولیٹر انسٹال کے جا رہے ہیں بیسکلی ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جب آپ بارش وغیرہ میں گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں تو ٹائرز کے نیچے سے کیچر ہوتا ہوتا ہے جو کہ انجن بے کو تھوڑا سا گندہ بھی کر دیتا ہے اور اس سے ایک تو لک بھی اچھی ہو جاتی اور یہ والا جو مسئلہ ہے وہ بھی حال ہو جاتا ہے ایک اس میں یہ انجن انسولیٹر جو ہے اس کی انسٹالیشن کی جا رہی ہے اس کی ان ونڈوز ہیں ان کو این آئی آر پیپر کا کمپلیٹ ٹینٹ کیا گیا ہے جو کہ ہیٹ کو ایٹی پرسنٹ تک گاڑی کے اندر آنے سے ریڈیوز کرتا ہے تو خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں گاڑی کو ڈرائیو کرنے اور دوب سے آپ کو پروپلم ہوتا ہے تو این آئی آر پیپر مست ہیو اسیسٹریز ہے جو کہ آپ کی گاڑی کے اندر ہونی چاہیے تاکہ آپ کی گاڑی کے اندر گرمی جو ہے سورج کی ہیٹ جو ہے وہ اندر نہ آسا کے اور ایسی ہی اس سے پرفارمنس بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ جو ٹمپریچر ہے وہ بھی کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے اس سے اگر آپ کے پاس بھی ہونڈا سیوک کی لیٹس جنریشن ہے اور اس کے اندر آپ نے کوئی کسی قسم کی اسیسریز انسٹال کرنی ہے لیٹس پوز آپ نے کاربن فائبر کٹ لگوانی ہے آپ نے اس کی کمپلیٹ باڈی کٹ کی انسٹالیشن کرنی ہے یا آپ نے انٹیریر کی کوئی موٹفکیشن کرنی ہے تو سیگل موٹو سپورٹس راول پنڈی جیٹی ر پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور یہ موٹفکیشن آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رہے سے ضرور آگاہ کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور اگر چینل کو سبسکرائب کریں